نمسکار دوستوں سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے اور آپ کے اسی ویڈیو چینل آر ایش ٹیکنیکل گروہ میں فرنٹس آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جو نیوج دیس دنیا بھر میں فائلی ہوئی ہے تمام نیوج میڈیا چینل سے جو بات ابر کر سامنے آ رہی ہے کورونا وائرس جی ہاں کورونا وائرس کیا سچ ہے کورونا وائرس کا کافی ساری غلط فہمیاں فائلائیں جا رہی ہیں ویڈیو اور سوشل میڈیا کے تھوڑ لوگوں میں تو فرنٹس آپ غلط فہمی میں بلکل بھی نہ پڑیں ڈرنے کی کوئی جرور نہیں ہے آپ لوگ ہمت سے کام لیں کیونکہ آپ ہمت رہے گی تو آپ کسی بھی مشکل کا سامنا بڑی ہی آسانی سے کر سکتے ہیں فرنٹس کورونا وائرس گھا تک تو ہے پر آپ اس سے اگر ڈر کر کے اس سے سامنا کریں گے تو کبھی کچھ نہیں ہو سکتا ہے ڈر سے آپ کے اندر اور بھی کافی بیماریاں گھر کر لیں گے جس سے آپ کو کافی پرمیم ہو سکتی ہے فرنٹس کوئی کوئی بھی نیوڈ چینل ویڈیو دیکھ کر آپ اس پر بلیب نہ کریں کرونا وائرس کے بارے میں کوئی بھی لیٹیش نیوڈ کوئی بھی جانکاری چاہیے ہو تو آپ ڈبلو ایچو ورلڈ ہیلتھ ارگنائزیشن کی آفیسیل سوائٹ سے ہی اس کی جانکاری لیں وہاں پر ساری پرکوشنس سبھی کچھ دیا گیا ہے ڈبلو ایچو ویب سائٹ آپ یہاں سے اوپن کر سکتے ہیں ڈبلو ایچو ڈاٹ آئی اینٹی آپ ڈبلو ایچو لکھتے ہیں گے تو سارا کچھ گوگل کھول کے دے دے گا ہے تو فرنٹس یہاں پر سارا کچھ دیا جاتا ہے ڈبلو ایچو کی سائٹ پر یہاں کافی کٹھن لینگویج میں ہوتا ہے اس کو سمجھنے میں آپ کو کافی پریشانی ہوگی میں آپ کو یہاں پر سیمپل لینگویج میں بتا دیتا ہوں یہ ساری ٹیپس دی گئی ہیں امرجنسی نیو جروم کنٹریز ہیلتھ ٹاپکس سب ہی کچھ دیا گیا ہے یہاں کافی کٹھن لینگویج دی گئی اسے پڑھنے میں آپ کو پرابلم ہوگی میں آپ کو سیمپل لینگویج میں بتا دوں گا فرنٹس کورونا وائرس کے شروعات چائنہ سہر کے وان سٹی سے ہوئی ہے اور اس کے بارے میں کافی ساری برانتیاں فیلائی جا رہی ہیں لوگوں میں ڈر پیدا کیا جا رہا ہے فرنٹس آپ لوگ بلکل بھی ڈریں نہیں کرونا وائرس سے ہمت سے اس کا سامنا کریں ڈٹ کر کے اس کے لئے آپ ہینڈ سینٹائجر کا یوچ کریں دن میں جب بھی کسی سی ہاتھ ہاتھ ملائے ہینڈ سے کریں پہلے تو اس سے ہینڈ سے کرنے سے بچیں آپ لوگ بہت ہی نیسے سری ہو تب ہی کریں ہینڈ سے کرنے کے بعد آپ ہاتھ کو اچھے سے دھویں اس کے بعد ہی کوئی بھی کام کریں بنا دھوئے ہاتھوں کو آنکھ نہ کان میں نہ لگائیں ہینڈ سینٹائجر یوچ کر سکتے ہیں مارکٹ میں کافی ایویلیبل ہیں اور کچھ بھی اگر سینٹ سینٹائجر نہیں ہے تو آپ نارمل سابون سے اپنے ہاتھ دو سکتے ہیں اچھے سے اور اس میں آپ کو پرسنل آئی جین کا کافی دھیان رکھنا ہے پرسنل آئی جین رکھ کے آپ وائرس سے کافی حد تک بچ سکتے ہیں اور آپ کسی پبلک پلیس پر جا رہے ہیں تو آپ ماسک لگانا نہ بھولیں ماسک لگانا بہت ہی نیسے سری ہے اور ماسک کو آپ بار بار ریوج نہ کریں آدھر کسی سے شیئر نہ کریں ماسک کو یہ ساری کافی ساری باتیں ہیں فرنٹس ان سبھی باتوں کا آپ کو دھیان رکھنا ہوگا تب ہی آپ جو ہے کرونا وائرس سے بچ سکتے ہیں اور مارننگ میں آپ لوگ اٹھ کر کے کھالی پیٹ گرم پانی پیئیں اس سے کیا ہوگا آپ کی بارڈی کا ٹیمپریچر بڑا ہوا رہے گا اور جب بارڈی کا ٹیمپریچر بڑا ہوا رہے گا تو کوئی بھی بائیرس گروہ نہیں کر سکتا ہے آپ کی بارڈی میں کیونکہ بائیرس جو ہے ٹیمپریچر ہائی ہونے پر بارڈی کا یہ بائیرس مر جاتا ہے کوئی بھی افکٹ نہیں کرتا ہے ایڈورس افکٹ نہیں کرتا ہے تو فرنٹس کیا کرنا ہے آپ کو سب سے پہلے تو پرسنل ہائیجین کا دھیان رکھنا ہے پرسنل ہائیجین means ہاتھوں کی صفائی کرنی ہے دن میں چار یا پانچ بار کلک پک ڈیلی کلوت ایک دم کلینٹ پہننے ہیں زیادہ پبلک پلیس پر جانے سے بچیں بہت نیسے سریو تب ہی جائیں اور اگر جائیں تو وہاں پر اپنا ماسک لگا کے ہی جائیں اگر کسی کو خانسی یا جو کام ہے تو اس سے ایک میٹر کی دوری بنا کر کے ہی بات کریں اور ماسک لگا کے ہی بات کریں فرنس تھوڑی مسٹیک ہو گئی ہے یہاں پر ماسک آپ کو نہیں لگانا ہے جن لوگوں کو بھی خانسی جو کام یا بخار کی سکایت ہے تو وہ ماسک لگائیں جس سے کی دوسرے تک ان کا انفیکشن نہ پہنچ سکے اور اگر زیادہ ان کو پرابلم ہو رہی ہے کافی دنوں سے تو ان کو اپنا ٹیسٹ کروا لینا چاہیے خود دبائی لے کر کے نہ کھائیں اچھے فیجیسین کو دکھا کر کے ہی تب ہی دبائی کو لیں یہاں فرنس سارا کچھ انگلیس میں دیا گیا ہے اگر آپ کو اسے ہندی میں پڑھنا ہے تو آپ یہاں گوگل ٹرانسلیٹر کو اوپن کر سکتے ہیں آپ یہاں پر آسان بھاسا میں پڑھ سکتے ہیں یہاں میں گوگل ٹرانسلیٹر ہی اوپنے ٹرانسلیٹر ہی اوپنے ٹرانسلیٹر کر کے نیوز پر بلیب نہ کریں خود ڈبلو ایچو کی سائٹ سے آفیسیل نیوز پر ہی بلیب کریں کافی لوگوں کو ڈرائیا جا رہا ہے سوشیل میڈیا کے جاریے اتنی ڈیت ہو گئی یہ وہ اس سے آپ ڈریں نہیں یہ مت سے ڈٹ کے سامنا کریں اس کا یہ میں یہاں سے اس کو سلیکٹ کر کے کوپی کر لیتا ہوں اور گوگل ٹرانسلیٹر پر اس کو میں انپوٹ کر دیتا ہوں یہاں میں ہنڈی لینگویج سلیکٹ کر لے رہا ہوں اس پر کلک کر کے ہنڈی لینگویج سلیکٹ کر لینا ہم کو یہ میں نے ہنڈی کیا اور یہ ابھی ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے یہ دیکھئے فرینڈز یہ ہنڈی مو چکا ہے اب اس کو آسان باسہ میں آپ سمجھ سکتے ہیں اب فرینڈز بات کر لیتے ہیں کورونا وائرس کے لچھنڈ سیمٹمز کیا ہیں آپ کیسے پہنچانیں گے کہ یہ کورونا وائرس سے گرسیت ہے کوئی بھی پرسن کورونا وائرس میں فرینڈز فلو ہو جاتا ہے سارا فلو کا ہے فلو کے ساتھ ساتھ ہلکا بخار آتا ہے اور کف خانسی کی سکایت ہو جاتی ہے پر سبی میں سبی کو دیکھ کے آپ یہ اندازہ نہیں رگا سکتے ہیں کہ اس میں کورونا وائرس ہی ہو سکتا ہے یہ سمجھنا بالکل بھی غلط ہے خانسی جکام بیسے بھی ہو سکتا ہے فلو بیسے بھی ہو سکتا ہے فیبر بھی آ سکتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کورونا وائرس ہی ہے آپ ان غلط فہمیوں کے شکر میں نہ پڑیں اور بالکل بھی ڈریں نہیں ہمت سے کام لیں پہلے تو آپ نارمل میڈسینی ایوز کریں جو بھی فیبر فلو میں ہوتی ہیں اگر آپ کو زیادہ پروبلیم ہوتی ہے آپ کو دبائی فائدہ نہیں کر رہی ہے کوئی دبائی سے ریلیف نہیں مل رہا ہے تو آپ کسی اچھے فیجیسن کے پاس جا کر کے آپ اپنا فیجیسن سے رائے لیں اور پھر بھی آپ وہاں سے بھی کوئی لاب نہیں مل رہا ہے تو کورونا وائرس سے کورونا وائرس کے لیے ایک ہیلپ لائن نمبر گورنمنٹ نے چاری کیا ہے وہ نمبر میں بھی آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں فرنڈز یہاں پر ہر اسٹیٹ کا ہیلپ لائن نمبر دیا گیا ہے آپ ہیلپ لائن نمبر آپ کا جو بھی اسٹیٹ ہو اس کا ہیلپ لائن نمبر یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی اس ٹائپ کی پرابلم لگ رہی ہے فیملی میں کسی کے کسی کو بھی تو آپ یہاں سے ہیلپ لائن نمبر نوٹ کر کے کال کر سکتے ہیں اور وہاں پر اپنا کنفرمیشن کروا سکتے ہیں وہاں پر آپ سے کافی پوچھتاج کی جائے گی اگر ان سبھی کسٹینز کا آنسر ایس ہوتا ہے تو آپ سے ایڈریس پوچھا جائے گا اور آپ کا سیمپل کلیکٹ کر لیا جائے گا بلکل بھی فرنس گھبرائیں نہیں پریشان نہیں ہو صرف فیبر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے آپ کو کرونا وائرس ہو گیا ہے یہ بلکل بھی مطلب نہیں ہے موسم چینج ہو رہا ہے فرنس یہ ویسے بھی ہو سکتا ہے پر آپ اس میں کافی زیادہ تھوڑا دھیان دینے کی ضرورت ہے تھوڑا سانیٹیشن کی ضرورت ہے آپ بلکل بھی گھبرائیں نہیں ہیں پرسنل آجین پر دھیان دیں اور کوئی پرابلم ہو تو آپ ہیلپ لائن نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں وہاں سے آپ کا سیمپل کلیکٹ کروا لیا جائے گا ہیلپ لائن نمبر سے سارے اسٹیٹ کی ہیلپ لائن نمبر میں ابھی پی ڈی ایف فائل بنا کے ڈال دوں گا اور لنک بھی میں ڈسکرپسن میں دے دوں گا آپ وہاں سے ہیلپ لائن نمبر نوٹ کر سکتے ہیں اور کال کر سکتے ہیں ہیلپ لائن نمبر پر